اسلام علیکم دوستوں 20 اگس 2023 کو رشیا کا لونہ 25 چاند کے اوپر اترنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی کریش ہو گیا یہ اے اے جنریٹڈ ایمیجری ہے ایکچول میں کریش اس طرح سے نہیں ہوتا اس کریش کے بعد دنیا بھر کی نظریں کس پر لگی ہے چندرائیان تری کے اوپر لگی ہے 23 اگس 2023 کو چندرائیان تری کی لینڈنگ ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ بھی خیاس لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لینڈنگ پوسٹ پون ہو جائے 27 اگس 2023 کو لیکن اس کا ابھی اوفیشل کچھ بھی کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ اہم مشن ہے چندرائیان تری کی سکسسفل لینڈنگ کے لیے لوگ مزیدوں میں دعائیں کر رہے ہیں دنیا میں دو سو سے زیادہ ملک ہے اگر انڈیا چاند کے اوپر لینڈ کر دیتا ہے تو انڈیا چوتھا ملک بنے گا گلف کنٹریز کے پاس زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے وہ ہے انڈیا کے پاس اور جو یہ فوٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس رو نے ریلیس کیا ہے جو چندرائیان تری بھیجا گیا ہے اس کا فوٹیج ہے یہ اور چاند کے اوپر لینڈ کرنے کی کوشش انڈیا کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ نہیں کی گئی ہے 2002 میں 2009 نے بھی کوشش کی گئی تھی جہاں پر لینڈر سپریڈ ہو گیا تھا آربیٹر سے اور بعد میں کرایش ہو گیا تھا ایسے ہی اسرائیل نے بھی کوشش کی تھی 2019 میں اسرائیل نے بیر شیٹ نامی ایک لینڈر بھیجا تھا وہ بھی کرایش ہو گیا تھا جہاپاڈ نے بھی ایک لینڈر بھیجا تھا جس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا ایک ایک ہکوتو آر مشنان 2022 میں اور امریکہ کی مدد لے کر UAE والوں نے بھی ایک مشن بھیجا تھا مشن لونار 2022 اور اس کا بھی اور جب ہم چان کے اوپر کوئی مشن کے لئے راکٹ بیس دے تو اسے اس طرح سے گھوم گھوم کر جانا پڑتا ہے کیونکہ اٹموسفیرک پیشر ہوتا ہے اور گریویٹیشنل فورس بھی کام کرتی ہے اور اگر ہم ڈیریکٹ راکٹ بیس نہیں کوشش کریں گے تو اٹموسفیر اسے کیا کرے گا دوبارہ کھیچ لے گا اور وہ نیچے آ کر بلاسٹ ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ جب اسٹیٹ جائے گا تو فیول بھی زیادہ استعمال ہوگا اور اس طرح سے گھوم گھوم کر جائیں گے تو فیول بھی کم لگے گا چنرائن تری کی سوفٹ لینڈنگ کے لئے مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی ہے اللہ سے اور انشاءاللہ اگر سوفٹ لینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں مشن چلے گا ایک مہینہ اور ایک مہینے میں کافی ساری انفرمیشن ہاتھ لگی گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں ہمیں پتا چلے لیکن اسی دوران سوشل میڈیا کے اوپر پرکاش راج بہت زیادہ ویرل ہو رہے ہیں چنرائن تری کو لے کر یہ سوت انڈیا کے بہت بڑے ایکٹر ہیں چنرائن تری کو لے کر انہوں نے ایک کمنٹ کر دیا جس کے بعد میں ابھی ان کے خلاف ایک افیر بھی درج ہو چکی ہے بجرنگ دل والے بھی ان کے خلاف لگاتار ویڈیوز دار رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ کمنٹ کی آئے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے یہ فوٹو پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ فرسٹ پکچر کمنگ فرم دا مون وکرم لینڈر واو جسٹ آسکنگ اس فوٹو میں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک چائے والے کو دکھایا گیا وہ بھی ملیالی چائے والا لگ رہا ہے اب لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دو حصوں میں بڑھ گئے اس فوٹو کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرو کے سائنٹسٹ کا اس میں مزا خودایا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ملیالی جوک ہے ملیالا میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ ملیالی لوگ بزنس مین ہوتے ہیں اگر چاند پر بھی انہیں موقع ملے گا تو وہاں پر بھی وہ لوگ بزنس کریں گے یعنی کہ چائے بیچ کر اور لوگوں نے یہ ویڈیو بھی شیئر کیا تو اس فوٹو کو پوسٹ کرنے پر پرگاشت راج کے اوپر ابھی تو ایفیر دج ہو چکی ہے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ چنرے آنتری کی لینڈنگ کب ہوتی ہے اور ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ لینڈنگ جلد سے جلد ہو اور بہتری انداز میں ہو اور کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ آئے کیا اس معاملے میں پرگاشت راج کو کمنٹ کرنا چاہیے تھا یا آپ یہ نہیں کمنٹ کر کے اپنی راہے ضرور دیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو منا خواہد ہوں گی اللہ حافظ